بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلالفقداتم اللسانی یفقہ قولی میرے محترم ناظرین میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں اسلام علیکم آج سے ہم قرآن کریم کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور سورہ فاتیہ سے ہم شروع کریں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتیہ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں جو کہ آپ نوٹ فرمالیں سورہ فاتیہ اگرچہ قرآن حکیم کی مقتصر صورتوں میں سے ہے اس کی کل سات آیات ہیں لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو عمو القرآن بھی کہا گیا ہے اور حساس القرآن بھی یعنی یہ پورے قرآن کے لئے جڑ بنیاد اور حساس کی حیثیت رکھتی ہے یہ سورہ فاتیہ دا اپننگ سورہ آف دا قرآن ہے اس کا ایک نام القافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے جبکہ ایک نام شافیہ یعنی شفا دینے والی ہے دوسری بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارک پہلی مکمل سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ آیتیں پھر سورہ نون یا سورہ کلم کی سات آیتیں پھر سورہ مضمل کی نو آیتیں پھر سورہ مدسر کی سات آیتیں اور پھر سورہ فاتیہ کی سات آیتیں نازل ہوئیں لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ حجر میں ایک آیت بائیں الفاظ میں آئی ہے جس کا ترجمہ ہے ستاسی نمبر آیت ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سات ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھائی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن سورہ فاتحہ کی سات آیتیں دھرا دھرا کر پڑھی جاتی ہیں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے صحیح بخاری کے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی سب عام ثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے تعداد کے اعتبار سے اس کی سات آیات متفق علیہ ہیں البتہ اہل علم میں ایک اکتلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک جن میں امام شافیر رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور سراط اللہ ذینا آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم غلظالین ساتویں آیت ہے لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے سوائے ایک مقام کے جہاں وہ مطن میں آئی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا تذکرہ سورہ نمل میں بائیں الفاظ میں آیا ہے انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی کہ یہاں سے نئی سورہ شروع ہو رہی ہے ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور اہتنالصراط المستقیم پانچویں آیت ہے جبکہ سراط اللہ ذینا آنمتا علیہم چھٹی اور غیر المغضوب علیہم والذالین ساتویں آیت ہے جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جوز ہے وہ نماز میں جہری قرد کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالچوہر پڑھتے ہیں جہری کہتے ہیں انچی آواز میں اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جوز نہیں ہے وہ جہری قرد کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرد شروع کرتے ہیں نماز کا جوزو لازم اس سورہ مبارکہ کا سلوب ہے کیا یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے ویسے تو یہ کلام اللہ ہے لیکن اس کا سلوب دعائیہ ہے یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو واقعہ یہ ہے کہ اس فنہ پر قرآن مجید کی اس سورت کو نماز کا جوزو لازم قرار دیا گیا ہے بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو حدیث میں السلات کہا گیا ہے یعنی اصل نماز سورہ فاتحہ ہے باقی اضافی چیزیں تسبیحات ہیں رکوعہ سجود ہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آدیث میں یہ مضمون آیا ہے تو میرے بھائیوں اب ہم سورہ فاتحہ کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اس ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں ان کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ بہت ضروری ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے اگلی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ سے مکمل آغاز کریں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے وآخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمین یاد سورہ کو بceksدک یاد سورہ